سابق وزیراعظم عمران خان انظام لگا رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے پاکستان طریق انصاف کو کمزور کرنا چاہتی ہے اور آج یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایک نئی پارٹی یا نیا سیاسی گروپ بننے جا رہا ہے اور چودری سرور صاحب جو ہیں اس میں ایک اہم کردار ادا کریں گے ملاقاتیں تیز ہو رہی ہیں کوششیں تیز ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب کے سابق گورنر چودری سرور نے چودری سرور صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سرور صاحب اس وقت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی یا ایک نیا پولیٹیکل گروپ بننے جا رہا ہے جس کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اور اس میں آپ کا کوئی قلیدی کردار ہوگا کیا یہ بات درست ہے آپ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں دیکھے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے مجھے اخباروں میں اور ٹیلی ویژن سے ملی ہے اور اس سلسلے میں میری کسی بھی سیاسی گروپ سے یا کسی انڈویجول سے پارٹی بنانے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے جیسا کہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ پارٹی بنا رہے ہیں وہ مجھے کانٹیکٹ کریں گے اور میں یہ بھی کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک کسی نے نئی پارٹی بنانے کے لیے یا اس میں کوئی دعافت کرنے کے لیے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا ہے اچھا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے اور آپ نے بھی کسی سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ علیم خان جہانگیر خان ترین ان کا بھی نام لیا جا رہا تھا جو بھی ڈسیڈنٹس ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان جہانگیر ترین سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن علیم خان سے کبھی کبار ہیلو ہائے ہو جاتی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے جو میری بات اس سے ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس نے پارٹیس وہ تو کہتا ہے میں نے خیر بات کہہ دیا ہے سبر صاحب اگر نئی پارٹی بنانا ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ تمام سپیکولیشن ہے تو پھر آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے آپ نون لیگ کے گورنر رہ چکے ہیں پاکستان طریق انصاف کے گورنر رہ چکے ہیں آپ کا سیاسی مستقبل کہاں پر ہے پر دیکھیں جی میں ابھی اپنے دوستوں سے برطانیہ گیا تھا اپنے جو ہے ہوم کنسیچنسی انگلاس کو گیا تھا میڈلیس گیا تھا تو کافی لوگوں سے مشابرت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کیسے سیاست میں اگر آنا ہے ایکٹیو ہونا ہے تو کیا کیا چائسز ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور پاکستان میں سیاست کے حوالے سے جی پاکستان میں اب برطانیہ کی سیاست سے تو خیر باد کر چکے ہیں اور وہاں پر اب ماشاءاللہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے اس وقت میمبر سکارٹش پارلیمنٹ بھی ہے پاکستان میں آپ کو کسی سیاسی پارٹی سے پیشکش ہوئی ہے کہ ہمیں جوائن کر لیں چاہے وہ کاف لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو دیکھیں جی میں یہ تو کنفرم کر سکتا ہوں کہ میری چوجی شجاعت سے بھی دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور پھر پیٹلز پارٹی میں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے دابطے کیے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن ابھی میں یہ کہوں گا کہ اتدائی سٹیجز ہیں پاکستان کی سیاست میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہواوں کا رخ کس طرف ہے اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائٹ پر کون ہے رونگ سائٹ پر کون ہے تو اس سوالے سے بھی آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں اس وقت ملک میں لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سے لوگ جو ہیں یہ بہت سے پر رومرز وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب میں نے پاکستان مسلم لی نون کو چھوڑا تھا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا اور نون کے لوگ ہی سمجھتے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اشارہ کیا ہے اور میں یہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں اور ہینڈ اون ہارٹ کہنے کے لیے تشار ہوں کہ کبھی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے گورنرشپ سے ریزائن کرنے کا نہیں کہا تھا کبھی انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا نہیں کہا تھا اسی طریقے سے میں جب گورنر تھا اور یقینی طور پر میرے تلقات جو ہیں پی ٹی آئی سے کبھی گرم اور کبھی سرد رہتے تھے اور جب میں جو ہے بلکل اکتا جاتا تھا اور اسیفہ دینے کا سوچتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور مجھے کہتی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کنٹینیو رکھے یہ آپ سے کون کہتا تھا جنرل باجوا صاحب اس کو کہتے تھے نہیں میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کون کہتا تھا کیونکہ جو چیز پرائیوٹ ہوتی ہے وہ آپ پبلک میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ حکومت کو برپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی اور میں آپ کو یہ بھی بات امامداری سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ آپ پی ٹی اے گا چھوڑ دیں یا پی ٹی اے میں رہیں اور اس کو یہ تو اس وقت اس وقت میں آپ کو دیسیجن خود کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کے دیسیجن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک آپشن ہے کیونکہ آپ کی شاید گلانی صاحب سے بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے تو بلکل دیفنیٹلی ایک آپشن ہے لیکن ابھی سحصلہ یقینی طور پر نہیں کیا نہیں کیا بہت بہت شکریہ چودری سرویل صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے